محمد وعالی آلہ وصحبہ اجمعین پارہ نمبر دو سورة البقرہ آیت نمبر دو سو گیارہ سل پوچھئے بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل سے کم آتیناہم کتنی ہی ہم نے دی انہیں من آیات بینات روشن دلینے ومن یبدل اور جو بدل ڈالے نعمت اللہی اللہ کی نعمت کو من بعدی ما جاعت ہو اس کے مل جانے کے بعد فَإِنَّ اللَّهَ تُحِقِينًا اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ایسی قوم کی پکڑ فرمانے والا ہے کافر سے مراد یہاں صرف اللہ اور رسول کا ممکن نہیں بلکہ انکار نعمت اور احسان فراموشی کرنے والا بھی مراد ہے اسی طرح جن لوگوں کو ایمان کی نعمت ملی اللہ نے ان کو مسلمان پیدا کیا اور وہ اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر دوسروں کے اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کی نقالی کرتے ہیں برائیڈل شاور سے لے کر بیبی شاور اور فلان شاور اور جانے کیا کیا رسومات اپنے اسلام میں یعنی اپنے رسومات میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمان کہلا کر دوسروں کی رسومات پر عمل کرتے ہیں تو ان کے لئے بھی کیا کہا جائے گا کہ اپنی نعمت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اس نعمت ایمان کو جو اللہ رب العزت نے ان کو دے کر سب پر ان کو عزت بخشی تو کیا یہ احسان فرموشی نہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَدِدُ لِقَاب تو اللہ اس قوم کو سخت عذاب دینے والا ہے زُّهِنَا لِلَّذِينَ كَفَرُ آراستہ کر دی گئے کافروں کے لئے الْحَيَا تُبْدُنِيَا دُنِيَا کی فانی زندگی یعنی پھر انہوں نے جب اس نعم کے قدر نہیں کی تو دنیا کی زیب و زینت میں ہی وہ گم ہو کر رہ جائے وَيَسْخَرُوْنَا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور مَزَا قُرَاتِهِ ایمان وَالُوْكَ وَاللَّذِينَ اتَّقَوْا اور پریزگاروں کا وَاللَّذِينَ اتَّقَوْا اور پریزگار وہ جنہوں نے پریزگار اختیار کی فوقہم یوم القیامتی وہ بلند ہوں گے ان سے قیامت کے دن یعنی ان کی شان بلند ہوگی ان سے قیامت کے دن وَاللَّهُ يَنْزُقُ مَنْ يَشَعُوْا اللَّهُ رُوزِ جسے چاہے دے بغیر حساب بے حساب رزق کی کمی بیشی گمراہی اور ہدایت کا میار نہیں بلکہ اپنے آمال کا جائزہ لینا چاہیے قَالَ النَّاسُ اُمَّتَمْ وَاحِدَا ابتدا میں سب ایک ہی دین پر تھے یعنی جو انسان اول آدم علیہ السلام تھے وہ معاہد تھے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے بلکہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے ان کی اولاد بھی عقیدِ تحید پر ثابت قدم رہی ایک عرصے تک ایک ہی امت بنی رہے بعد میں جب نسل انسانی بڑھی تو لوگ اپنے مزاجوں اور طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں جھگڑنے لگے اور اولاد آدم مختلف ٹولیوں اور گروہوں میں بٹ گئی ان بٹ گئے ہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اور اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مغوظ فرمائے اور ان کو آسمانی کتابیں عطا فرمائیں فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَا تو پھر اللہ نے بھیجے ان میں نبی مبشرینہ خوشقبلی سرانے ومنظرینہ اور درانے والے وَأَنزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ اور نازل فرمائیں ان کے ساتھ کتاب بِالْحَقِّ بَرْحَقِّ لِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ فیصلہ کردے لوگوں کے درمیان فِي مَخْطَلَفُ فِيهِ جس میں وہ جھگڑنے لگے تھے وَمَخْطَلَفَ فِيهِ اور کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں اِلَّا الَّذِينَ اُوْتُوهُ بَجُزْ ان کے جن کو دی گئی کتاب مِن بَعْدِ بَعْدِسْكَ مَا جَعَاتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ کہ آئی ان کے پاس روشن دلیلیں بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ آپس میں حسد کی وجہ سے حسد اناد اور سرکشی کے جذبے کی وجہ سے انہوں نے آپس میں اختلافات کر لیے اور اس کتاب میں تبدیلیاں کر لیں اور کتاب کے حکمات کو بھلا دیا فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا پس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے لِمَ اختلافُ فِيهِمْ ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کرتے تھے مِنَ الْحَقِّ یعنی سچی باتوں پر جو وہ اختلاف کرتے تھے وہ جو ایمان لائے بِإذنِ ہی اپنی توفیق سے تو کتاب سے ہدایت انہیں لوگوں کو ملتی ہے جو ہدایت لینے کی کوشش کرتے ہیں وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاؤُ اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے الہ سراغ مستقیم سیدھے راستے کی طرح اَمْ حَسِبْتُمْ کیا تم خیال کر رہے ہو اَمْ تَدْخُلُوا الْجَنَّتَ کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ اور نہیں آئے تمہارے پاس مَسَلُوا الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ وہ حالات جو تم سے پہلوں پر گزرے مَسَدْخُمُ الْبَأْسَاؤُ پہنچی انہیں سختی وَالدَّرَّاؤُ وَزُلْزِلُوا اور وہ ہلائے گئے وَزُلْزِلُوا اور وہ ہلائے گئے شدت سے ہلائے گئے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ کہ کیا اٹھاؤ زمانے کا رسول وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والے معاؤو جو ان کے ساتھ تھے مَتَا نَصْرُ اللَّه بے شک اللہ کی مدد قریب ہے یہ سختی مصیبتیں یہ تمہیں جو ہلائے گیا ہے یہ سخت تمہاری آزمائشوں کے لئے ہے وہاں درجات کی بلندی کے لئے ہے اور تم میں سے کانچھانٹ کرنے کے لئے ہے تاکہ سچے ایمان والے اریدہ ہو جائیں اور منافق کی پہچان ہو جائیں یہ سعرونہ کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں مَا دَعِنْفِقُون وہ کیا خرچ کریں تو انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے سب سے پہلی شرط یہ ہے قُل فرمائیے مَا انفقْتُم مِنْ خَيْرِنْ جو تم کچھ خرچ کرو اپنے مال سے ایک تو یہ کہ وہ حلال ہونا چاہیے حلال اور پاک مال خرچ کرو فَلِ الْوَالِدَيْنِ وَالَقْرَبِينَ اور اس کا آغاز اپنے والدین سے کرو قریب اشتدار وَالِيَتَامَ اور یتیم خیرین اور جینے کی تم کرتے ہو فَإِنَّ الْغَاحَ تو بے شک اللہ بھی اسے علیم خوب جانتا ہے قُطِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ فرض کیا گیا تم پر جہاد وَهُوَا قَرْهُ لَكُمْ وَهُوَا قُرْهُ لَكُمْ اور وہ تمہیں ناپسند ہے اَسَا قریب ہے اَن تَقْرَهُ شَيْئًا کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو وَهُوَا خَيْرٌ لَكُمْ اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا اور وہ سکتا ہے تم پسند کرو کسی چیز کو وَهُوَا شَرٌ لَكُمْ اور وہ تمہارے حق میں بہت بری ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهِ جَانْتَهِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے اللہ کے فرمان کے سامنے تمہاری پسند اور ناپسند کو دخل نہیں تمہارا فرض ہے اپنے رفت کا حکم مانتے چلے جاؤ کیونکہ وہی جانتا ہے کونسی چیز تمہارے لئے مفید ہے اور کونسی نقصان دے ہے یس علونہ کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں اَنِ شَهْرِ الْحَرَامِ ماہِ حَرَامِ میں جنگ کرنے کا حکم قِتَالٍ فِيهِ اَنِ شَهْرِ الْحَرَامِ جنگ خرمت والے مہینوں میں قِتَالٍ فِيهِ جنگ کرنے کا حکم قُل فرمائیے قِتَالٍ فِيهِ کبیر کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے وَسَرْدُن اَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ سے روکنا وَقُفُرُن بِهِ اور کفر کرنا اس کے ساتھ وَالْمَسْجِدِ حَرَامِ اور مَسْجِدِ حَرَامِ سے روکنا یہ کفار نے مسلمانوں کے خلاف پر پروپیگنڈا کیا تھا کہ ایک مرتبہ جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو جماعت السانی کی تیسویں تاریخ تھی لیکن اس وقت اتفاق سے رجب کا چاند ہو گیا اور مسلمان یہ سمجھے کہ آج جماعت السانی کی تیسویں تاریخ ہیں تو کفارِ مکہ اور یہود اور منافقینِ مدینہ کو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا موقعات آ گیا اور انہوں نے شور مچانک شروع کر دیا کہ دیکھو مسلمان تو ماہِ حرام میں بھی قتال کرتے ہیں تو انہیں بتایا گیا کہ اس سے بڑا گناہ تو تم کرتے ہو کہ تم اللہ کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہو کفر کرتے ہو مسجدِ حرام سے لوگوں کو روکتے ہو وَاِ خَرَاجُ أَحْلِهِ اور نکال دینا اس میں بسنے والوں کو مِنْ هُو اس سے اکبرو زیادہ بڑا ہے عِندَ اللَّهِ اللَّهِ کے نزدیک وَالْفِتْنَةُ تو اکبرو من القتل اور فتنہ فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم جو فتنہ فساد میں مختلع رہتے ہو اور مسلمانوں کے قلاف سازشیں کرتے رہتے ہو یہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَادِلُونَكُمْ اور ہمیشہ لڑتے رہیں کہ تم سے حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ یہاں تک کہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے انستطاعوں اگر بند پڑھے انستطاعوں یعنی اگر وہ قدرت رکھیں اگر بند پڑھے تو وہ تمہیں بس تمہارے دین سے پھیر دیں کفار کی دلی آرزو یہی ہے ان اہل کتاب کی دلی آرزو یہی ہے ان یہود نصارہ کی دلی آرزو یہی ہے کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ تو پس جو پھرے تم میں سے اپنے دین سے فَيَا مُتْوَخْ وَقَافِرٌ بِهِ پھر مر جائے حالتِ کفر پر فَأُولَائِكَ حَبِتَتْ عَامَالُهُمْ تو بد اس کے زائے ہو جائیں کہ آمال فِي الدنیا والآخرتی دنیا اور آخرت میں وَأُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِ اور یہی دو زفی ہیں اُمْ فِيهَا قَالِدُ الْوَسْ مِنْ همیشہ رہنے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِشَكْ جُو ایمان لائے وَالَّذِينَ حَاجَرُوا اور جنہوں نے حجرت کی وَجَاهَدُوا اور جَهَاد کیا فِي سَبِيلِ اللَّهِ 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 اُلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَمْرِ وَالْمَيْسِرِ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی بعض سلیم طبیعتیں اس کو گوارہ نہیں کرتی تھی چنانچہ حضرت فاروق عظم وحضرت معاذ رضی اللہ تعالی انہمان نے ارز کی کہ یا رسول اللہ ہمیں شراب کے مطالق حکم دیجئے فَإِنَّهَا مُذْحِبَةٌ لِلْعَقْلِ وَمُسْرِبَةٌ لِلْمَالِ یہ عقل کو ضائع کرنے والی اور مان ضائع کرنے والی ہے تو یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد بَتَدْرِيجِ پھر شراب کی حرمت کا عَتَلْحُکُمْ نازل ہو گیا قُلْ فَرْمَائِيَ فِيْهِمَا اسمِ اِثْمٌ کَبِيرٌ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے وَمَنَافِقٌ لِلنَّاسِ محنت اور مشقت کے مال مل جاتا ہے لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں کہ جس کے سامنے اس تھوڑے نفع کی کوئی اہمیت نہیں وَإِذْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے کے مقابلے میں وَيَسْأَلُونَكَ مَادَيُن فِي قُونَ اور پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرج کریں قُلِ الْعَفْ فرمائیے جو ضرورت سے زائد ہو تو اَفْ کہتے ہیں اس مال کو جو ضرورت سے زائد ہو کیونکہ اَفْ ان جو ہے وہ جہدون کی ضد ہے اور اس کے مراد یہ ہے کہ جتنا خرج کرنا اس کے لئے آسان ہو اور اسی طرح اس سے مراد یہ ہے کہ جو یعنی ضرورت سے زائد ہو قَذَالِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ وَاللَّهُ بَيَانَ کرتا ہے لَكُمُ الْعَيَاتِ تمہارے لئے اپنے حکم لَا لَكُمْ تَتَفَقْ کرو تاکہ تم غور و فکر کرو یعنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے کے لئے غور و فکر کرو فِدْ دُنیا وَالْآخرتِ دُنیا اور آخرت کے کاموں میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا اور پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں بعض لوگ تو یتیموں کے مال خُرد بُرد کر دیتے تھے بعض لوگ یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے تھے اور پھر کاروبار میں لگا کر خود ان کے مال مالوں سے نفع اٹھاتے تھے اور پھر ان کے مال حضم کر جاتے تھے وَإِن تُخَالِتُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر تم کاروبار میں ان کو اپنے ساتھ ملاو تو وہ تمہارے بھائی ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِ اللہ خوب جانتا ہے بگارنے والے کو سمارنے والے سے پل فرمائیے یہ تو اوپر آیا تھی وہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں ان فرمائیے ان سے الگ تھرگ رہنے میں بس ان کے ساتھ بھلائی کرنا تمہارے لئے بہتر ہے اس طرح کہ تم ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ نہ ملاو وَاللَّهُ يَعْلَمُ اپنے مالوں کے ساتھ ملاو تو دیانتاری کے ساتھ ان کو نفع دو وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِ اللہ خوب جانتا ہے بگارنے والے کو سوارنے والے سے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَةَكُمُ وَرَغَرَ اللَّهُ چَاہْتَا تو مشکل میں ڈال دیتا تمہیں اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِّمُ بے شک اللہ بڑی قوت والا حکمت والا ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا اور نہ نکاح کرو مشرق عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں دور جاہلیت منذرت ابو مرسد الغنوہ کی مکہ مکرمہ میں ایک حسین و جمیل مال دار مشرقہ اناق نامی عورت سے محبت تھی دور اسلام میں اس نے آپ کو شادی کی پیشکش تھی کی تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر فیصلہ کرنے کا وعدہ کیا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جس میں وہ مشرقہ عورتوں سے نکاح کرنا منع کر دیا گیا اس شرط پر کہ وہ ایمان لائیں تو پھر اجازت دی گئی اگرچہ وہ بہت پسند آئے تمہیں یعنی وہ مشرقہ عورت تمہیں بہت پسند آئے اپنی عورتوں کا مشرق مردوں سے حتی ایمان لائیں اگرچہ وہ پسند آئے اور وہ لوگ تو بلاتے ہیں دوزق کی طرف کیوں کیونکہ جب مشرق سے شادی ہو جائے گی تو پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ دوسرے کو اپنی طرف اپنے جیسا کرنے کی کوشش کرے گا اور دوسرے کے ایمان کی شما کو بھی بجھار دے گا اس لیے منع کیا گیا کہ مشرق مرد مشرق عورت سے بھی شادی نہیں کرے گا مومن مرد اور مومن عورت کی شادی مشرق مرد سے نہیں کی جائے گی واللہ یدعو الالجنت اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف والمغفراتی مغفرت کی طرف بئذنی ہی اپنی توفیق سے وَيُبَيِّنُوا آیاتِهِ اور کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیاتی لِنَّاسِ لوگوں کے لیے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تَاکِهُمُ نَصِيحْتَ حَسِلْ کریں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیدُ اور پوچھتے ہیں آپ سے حیث کے متعلق یہود ایامِ حیث میں حیث کے دنوں میں عورت سے بلکل قطع تعلق کر لیا کرتے تھے کھانا پینا ایک ساتھ اپنا بیٹنا بھی بند کر دیتے تھے اور اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی ناپا خیال کرتے تھے مشرقینِ عرب بھی ایسے ہی کرتے تھے لیکن نصارہ عیسائی ان دنوں میں کسی قسم کا پرید نہیں کرتے تھے کہ یہاں ان دنوں میں وہ عورت سے اس طرح بھی قریق ہو جاتے تھے تو صحابہ اکرام نے حضور سے دریافت کیا تو یہ آیت نازل ہوئی ان فرمائیے ہوا اذن وہ تکلیف دے ہے فَاتَذِرُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ تُپَسْ عَلَقْ رَحَا کرو عورتوں سے حیث کی حالت میں یعنی ان سے صحبت مت کرو لیکن ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو کھاؤ پیو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرچ نہیں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَقْرُن ہاں اس طرح ان سے نزدیکی نہ کرو جس طرح شوہر بی بی سے کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فَإِذَا تَتَغْرْنَا پھر جب وہ پاک ہو جائیں فَاتُهُنَّا تُجَاؤُ ان کے پاس مِنْ حَيْثُ جَهَا سِي آمَرَاكُمُ اللَّهُ اللہ نے تمہیں حکم دیا اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ بہت محبت فرماتا ہے تو با قبول کرنے والوں کو وَيُحِبُّ الْمُتَطَرْحِرِينَ اور دوست رکھتا ہے سُتھرہ رہنے والوں کو یہ بھی پتا چلا کہ اسلام کو طہارت مطلوب ہے ہر طرح ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی تو ان دنوں میں چونکہ حالت حیز میں عورت سے کنجاری ہوتا ہے اور اس سے وہ نجیس ہوتا ہے تو اس میں اگر کوئی عورت کے قریب جائے گا تو اس کی طبیعت اس سے نفرت وہ کرے گی اور عورت کی حالت بھی ایسی نہیں تو اس میں اس قربت کو برداشت کر سکے تو اس لئے اللہ تعالی نے ایک خوبصورت حقوق نازل کر دیا پھر فرمایا کہ جب وہ پاک ہو جائے تو جہاں سے اللہ حقوق دیا وہاں سے آؤ اب جو اگریبوں کی نقالی کر کے اس میں بھی نئے نئے طریقے نئے نئے باتیں یہ سیکس اور وہ سیکس اور اپنا سیکس کے جو یعنی سیکس کے وہ طریقے جو طبعی طور پر درست نہیں ہیں وہ رائج ہو گئے ہیں اور اس کو بس صرف ایک شہوت رہنی کا ہی ایک شہوت اتارنے کا ہی صرف سبب سمجھا جاتا ہے تو ایسا نہیں اسلام نے اس کے لئے بھی قائدے کلیے مقرر کیے ہیں صفائی سترائی پاکستی اور صحیح طریقے مہیا کیے ہیں نسا اکم حرس اللہ کم تمہاری بینیاں تمہاری کھیتی ہیں اس لئے بتایا سہرگاہ میں اور کھیتی میں بڑا فرق ہوتا ہے سہرگاہ میں تو بندہ صرف تفریح کرتا ہے انجوائے کرتا ہے لیکن کھیتی کی وہ حفاظت بھی کرتا ہے اور اچھی کھیتی کرے اچھی کھیتی اس کے پاس ہوگی تو اس میں فصل بھی اچھی ہوگی مراد یہ کہ اگر وہ اچھی عورت سے نکاح کرے گا تو پھر اولاد بھی اچھی پائے گا فَأَتُمْ حَرْسَكُمْ أَنَّا شِئِتُمْ سو تم آؤ اپنی کھیت میں جس طرح چاہو لیکن اس طرح جو اللہ نے تمہیں حکم دیا وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ اور پہلے پہلے کرلو بھلائی کے کام یعنی بھلائی کے کام پہلے کرلو مراد یہ کہ ان لذتوں میں صرف نہ کھو جاؤ بلکہ اپنی آنے والی زندگی کے لیے بھی اپنے عمال کا توشہ جمع کرو اور شادی سے اولاد طلب کرو تاکہ تمہارا نام باقی رہے اور یہ کہ اگر اولاد ہو تو پھر اس سے بھی صرف اس کو کھلا پلا کر اور پہنا کر یہ لذت حاصل نہ کرو اپنے آپ کو خوش نہ کرو بلکہ اولاد کی تربیت پر نحنت کرو کیونکہ اولاد کو صرف کھلانا پھلانا اچھا لباس پہنا کر اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہونا سیکھتیاں لینا یہ تو بہت آسان ہے جو آج ہماری عورتوں نے معمول بنا لیا عورتوں کو بچوں کو تیار کرتی ہیں کپڑے پہناتی ہیں خود تیار ہوتی ہیں اور سیکھتیاں لیتی رہتی ہیں اور لگتا ہے یہی زندگی رہ گئی بس چاہے گھر میں ہوں چاہے باہر ہوں چاہے کسی شادی بیان کے موقع پر ہوں تو اسی میں گم ہو گئے یہ بات نہیں یہ بلکہ تم انسان ہو تو انسان کی طرح اپنے اولاد کی تربیت پر توجہ دو اس کے اخلاق کو بہتر کرو اس کے اندر سے جہالت اور بدکاری اور بدعملی کو دور کرنے کی کوشش کرو اور پھر اس سے بھی پہلے نیک بیوی کی تلاش کرو تاکہ جو نیک اور سعادت من بچوں کی ماں بن سکے وَعْلَمُوا اَرْجَعَلُوا اَنَّكُمْ مُلَاقُوا کہ تم ملنے والے ہو اس سے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دو مومنوں کو اے حبید خوشخبری دو مومنوں کو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ اُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اور نہ بناو اللہ کے نام کو رکاوٹ قسم کھا کر اَنْتَ بَرُّو وَتَتَّقُوا کہ نیکی نہ کروگے اور پریزگاری نہ کروگے وَتُسْرِخُو بَعِنَنَّاس اور سُلَحْنَا کراوگے لوگوں کے درمیان یعنی کسی نیک بات پر قسم مت کھاؤ اگر کسی نیک بات پر قسم اٹھا لو تو پھر تمہیں چاہیے کہ قسم توڑو اور وہ نیک کام کرو اور قسم کا کفارہ دو اور قسم کا کفارہ کیا ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا یا تین دن کے روزے رکھنا اب روزوں پہ تو اس وقت آئیں گے جب مالی مسکت نہ ہو لہٰذا دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا یہ ہوگا کہ ایک سبقے فطر کے برابر رقم دی جائے تو دس سبقے فطر دیے جائیں گے دس سبقے فطر کتنے ہو ایک سبقے فطر کتنا ہوگا جتنا سوا دو کلو آٹا ہوتا ہے سوا دو کلو دھائی کلو آٹے کی جو مقدار جو قیمت ہوتی ہے وہ ایک مسکین کو دی جائے گی اور ہر روز ایک مسکین کو دس روز تک دی جائے گی وَتُسْلِهُ بَيْنَ النَّاس یعنی کہ تم اس بات پر قسم نہ کھاؤ کہ صلح نہ کراو گے لوگوں کے درمیان وَاللَّهُ سَمِعُ عَلِيمُ اور اللَّهُ خُوب سُننے والا جاننے والا ہے لَا يُعَاقِذُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ تم سے موقزت نہیں کرتا بِاللَّغْوِ تمہاری بِاللَّغْوِ فِي عَيْمَانِكُم تمہاری لائعنی قسموں پر یعنی ارادے اور قسم کے بغیر اگر قسمی ارادے اور قسم کے بغیر اگر قسمی الفاظ زمان پر جاری ہو گئے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا وَاللَّهُ سَمِعُ عَلِيمُ اور اللَّهُ سُننے والا جاننے والا ہے وَلَا يُعَاقِذُكُمُ وَلَا يُعَاقِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي عَيْمَانِكُم نہیں پکرے گا نہیں گرفت فرمائے گا تمہاری تمہاری لائعنی قسموں پر یعنی ارادہ اور قسم کے بغیر قسمی الفاظ پر اگر زبان پر جاری ہونے کی عادت ہو گئی تو ان کا اعتبار نہیں ہوگا وَلَا يُعَاقِذُكُم بِمَا قَسَبَتْ قُلُوُكُم لیکن پکرے گا تمہیں ان قسموں پر جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے لِلَّذِينَ يُعْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ اور ان کے لئے جو قسم اٹھاتے ہیں اپنی بیویوں کے تربس و اربعاتی اشخل قریب نہ جائیں گے محلت ہے چار ماہ کی یعنی بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی عورتوں کو ستانے کے لئے قسم اٹھاتے تھے کہ ان سے ہم بستری نہیں کریں گے اس طرح عورت نکاح میں بھی رہتی اور حقوق زوجیت سے بھی محروم ہو جاتی تو قرآن نے ظلم کا خاتمہ کر دیا کہ اگر کسی نے یہ قسم اس طرح اٹھائی تو چار ماہ کے اندر اندر اگر وہ شعور کے قریب اپنی بیوی کے قریب چلا گیا تو ٹھیک ہے اور پھر جائے اور قسم کا کفارہ دے دے ورنہ پھر اگر چار ماہ تک نہیں گیا تو عورت جو ہے اس مرد کے نکاح سے نکل جائے گی فَإِن فَاعُو پھر اگر رجوع کریں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ غفور الرَّحِيم ہے یعنی اگر رجوع کریں اس مدت میں تو پھر ٹھیک ہے قسم کا کفارہ دے دے اور عورت اس کے نکاح میں رہے گی اور اگر نہیں کیا چار ماہ تک اس کے قریب نہیں گیا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی وَإِنْ عَظَمُ الطَّلَاقَ اور اگر پکا ارادہ کریں طلاق دینے کا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِعُ عَلِيمُ تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ اور طلاق دی ہوئی عورتیں یا ترم بس نہ روکے رکھیں بھی انفس ہنہ آپ نے آپ کو ثلاثتہ قروع تین حیر تر یعنی اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو اب بیوی کے لئے یہ اجازت نہیں کہ وہ اٹھ کر فوراں کہیں اور نکاح کر لے یہ یہود کے ہاں اس طرح ہوتا تھا بلکہ مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ اسے تین حیث تک عدد گزارنے کا حکم دیا جائے گا وہ تین حیث تک خود کو روکے رکھے گی اس کے بعد جب تین حیث گزر جائیں گے اور تیسرے حیث سے پاک ہو جائے گی تو پھر نکاح کر سکتی ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اور جائز نہیں ان کے لئے اَنْ يَتُمْنَا کہ وہ چھپائیں مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں اِنْ کُنَّا يُؤْمِنَّا اگر وہ ایمان رکھتی ہوں باللہی اللہ پر وَلْ يَوْمِ الْآخِرُ اور آخرت کے دین پر ظاہر ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے اور یہ پتا چل جائے تو پھر وہ عورت کہیں اور صرف نکاح کر سکتی ہے لیکن وہ دونوں آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے تاکہ اس بچے کا نصب مخلوط نہ ہو جائے وَبُغُوْ لَا تُحُنَّ اس لئے پھر حاملہ کی عددت ہی یہ رکھی گئی ہے کہ حاملہ کی عددت جو ہے وضع حمل ہے کہ حاملہ کی عددت تین حیز نہیں ہوگی کیونکہ حاملہ کو تو حیز آتی نہیں ہے رہازہ حاملہ کی عددت کب ختم ہوگی جب وہ بچہ جن لے گی وَبُغُوْ لَا تُحُنَّ اور ان کے خامین احق کو زیادہ حقدار ہیں یعنی اگر عورت کو ایسی طلاق دی کہ جو طلاق رجعی ہے کہ صرف ایک مرتبہ طلاق کہا یا دو مرتبہ کہا تو اب مرد اس عورت سے عددت کے اندر رجوع کر سکتا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ آپ سے سرح کر لیں وَلَهُنَّ مِثْرُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْ اور ان کے بھی حقوق مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق ان پر بھلائی سے دستور کے مطابق وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ البتہ مردوں کو عورتوں پر درجات فضیلت ہے وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے اَتْطَلَاقُ مَرْنَطَان طلاق دو بار ہے عرب میں یہ رواج تھا کہ خامد اپنی بیوی کو بہت بار طلاق دے سکتا تھا چنانچہ ابن جوریل لکھتے ہیں کہ مرد جتنی بار چاہتا اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو ایک مرتبہ ایک انساری نے اپنی بیوی کو اس طرح دھمکی دی کہ میں تمہارے قریب نہیں جاؤں گا اور نہ تو مجھ سے آزاد ہو سکے گی اس کی بیوی نے پوچھا کیسے کہا کہ میں تجھے طلاق دوں گا اور عدد گزرنے سے پہلے رجوع کر لوں گا وہ عورت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنی مظلومیت کی داستان عرض کی تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم پر یہ آیت نازل فرمائی جس سے عورت کی اس مصیبت کا خاتمہ کر دیا کہ شوہر کے حق طلاق کو تین تک محدود کر دیا تو لہٰذا یہ جو شوہر کو صرف تین طلاقیں دینے کا اختیار دیا گیا ہے کہ تین تک تین دے دی تو اس کے بعد بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی تو اس میں عورت کی بھلائی تھی ورنہ مرد مطلب جتنی بار چاہتا طلاق دیتا اور جب چاہتا اس سے رجوع کر لیتا اور وہ بیچ میں لٹکی رہتی تھی تو یہاں پر یہ عورت کے لیے بھلائی ہے اتطلاق مراتان طلاق دو بار ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنْ یا تو بھلائی کے ساتھ اسے روک لو اور تصریح بِحسان یا چھوڑ دو احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَخُضُ جَائِزْ نَهِ تمہارے لیے مِمَّا آتَيْتُ مُحُنَّ جو تم نے انہیں دیا شیئًا کچھ بھی اللہ مگر این یخافا مگر یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہو خوف ہو اللہ یقیم حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے فَإِن خِفْتُمْ اللہ یقیم حدود اللہ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو کوئی حرج نہیں ان پر فی مفتدت بھی کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جان چھڑائے یعنی خُلَا لے لے مطلب دو طلاق تک تو یہ اختیار ہوگا کہ مرد عورت کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے لیکن اگر تین طلاق دے دی تو اس کے بعد رجوع کا حق ختم ہو گیا اور وہ عورت اس کے نکاح سے بلکل نکل جائے گی اب وہ آپس میں نکاح بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ عورت کہیں اور نکاح نہ کر لے اور پھر کسی وجہ سے اس کو طلاق نہ ہو جائے تو تو اسلام نے اس کے مطلب بڑے خوبصورت یہ نظام بنایا ہے بڑا خوبصورت اس کے اصول و ضبابط مقرر کیے گئے ہیں یہ طلاق نکاح کوئی کھیل نہیں ہے طلاق اور نکاح معاشرے کے درستگی کے لیے ایک بہت بڑا اور بہت اہم نظام ہے جن کو صحیح رکھنا ضروری ہے اور وہ صحیح تب ہی ہوں گے جب اسلام کے اصولوں کے مطابق ان پر عمل کیا جائے گا اور پھر اگر مرد کسی طرح عورت کو نہیں چھوڑتا تو عورت کو چاہیے کہ وہ کچھ دے کر اس سے جان چھوڑا لے اس وقت جب اس کا اس مرد کے ساتھ گزارا مشکل ہو اسے خلا کہتے ہیں لیکن ایسے نہیں جیسا کہ آج کل ہمارے آئیں کہ معمولی معمولی باتوں پر عورت خلا لینے کے لیے عدالت پہنچ جاتی ہے اور آج کل خلا کے کیس بے تہاشا ہے تو ایسا نہیں بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ حد جہاں تک ہو سکے محبت کی محبت کی ترجمی کے ساتھ اپنے رشتے کو چلانے کی کوشش کرے سبر کے ساتھ اگر ایک جگہ سے ایسا معاملہ ہوگا تو دوسری جگہ بھی کچھ نہ کچھ پریشانی تو ہوگی تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں یہ اللہ کی حدی ہیں فَلَا تَعْتَدُوْهَا سو ان سے آگے نہ بڑھو وَمَنْ يَتَعْدَّا خُدُودَ اللَّهِ اور جو کوئی آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدوں سے فَأُلَا اَكَهُمُ الظَّالِمُونَ سو وہی لوگ ظالم ہیں فَإِن تَلَّقَهَا پھر اگر وہ طلاق دے اس کو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ پھر اس کو وہ بیوی اس کے لئے حلال نہیں ہوگی حتی تنکہا زوجن غیرہ یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے اب یہاں پر تیسری طلاق کا ذکر ہے وہاں پر دو طلاق کا ذکر تھا کہ دو طلاق کے بعد تو اس کے لئے اختیار ہے کہ یا تو اسے بھلائی کے ساتھ اپنے پاس روک لے یا چھوڑ دے اب تیسری طلاق کا ذکر ہے کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر وہ بیوی اس پر حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شہر کے ساتھ نکاح نہ کر لے فَإِن تَلَّقَهَا پھر اگر وہ شہر اس کو طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو ان پر حج نہیں نہیں گنا ان پر اَنْ يَتَرَاجَعَا کے لئے آپس میں رجوع کرنے اَنْ ذَنَّا اَنْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ اور انہیں یہ خیال ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو اب قائم رکھ سکیں گے دوبارہ اس طرح کا لڑائی جھگڑا اور تماشا نہیں کریں گے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ حدیں اللہ کی يُبَيِّنُهَا وہ بیان فرماتا ہے انہیں لِقَوْمِ یَعْلَمُونَ علم رکھنے والی جاننے والوں کے لئے ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں وَإِذَا اور جَبْ تَلَّقْتُمْ تُمْ تَلَاقْدُو اَنْ نِسَاءَ عَوْرْتُمْ فَبَلَغْنَا بُقُورِ كَرْنَيْ اَجَلَهُنَّ اَقْنِ اِدَّتْ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفِ تو یا روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ اَوْسَرْ رِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ یا چھوڑ دو انہیں بھلائی کے ساتھ یعنی کسی عورت کے ساتھ نہیں کہا اسے ستانے یا دکھ دینے کے لئے نہیں کرو بلکہ یا تو اس کو بھلائی کے ساتھ اپنے پاس رکھو یا پھر احسان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ چھوڑ دو وَلَا تُمْسِكُهُنَّ اور نہ روکو انہیں دِرَارً لِتَعْتَدُو تکلیف دینے کی وجہ سے نہ روکو کہ تم اس پر زیادتی کرو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِقَ جو کوئی کرے گا اس طرح فقط ظَلَمَ نَفْسَهُ تو وہ ظلم کرے گا اپنی جان پر وَلَا تَتَّفِذُو آیَاتِ اللَّهِ حُزُوهَا تو نہ بَلَالو نہ بَنَالو اللہ کی آیتوں کو مزاق یعنی ان قبائی پر تم اچھے طریقے سے عمل کرو تم آیتِ خداوندی کا مزاق مت اُڑاؤ اپنی مرضی سے جب چاہو طلاق دو جیسے چاہو ایک ساتھ تین بار طلاق دے کے اور اپنے گھر کو ایک منٹ میں ختم کر کے اور پھر مفتیوں سے فتوہ مانگو پھر وہ فتوہ دے دیں کہ ایک دیکھ کھانا پکا دو اور واپس میں رہ لو اور پھر رہنا شروع کر دو پھر بچے پیدا کرو تو ایسا سب مت کرو اللہ نے یہ قائدِ کلیے اور غدود اور ثابتیں بنائیں ان پر عمل کرو وذکرو نعمت اللہی اور یاد کرو اللہ کی نعمت علیکم تو جو تم پر ہے وما انزل علیکم اور جو اس نے نازل فرمایا تم پر من الكتابی قرآن والحکمتی اور حکمت یعظکم بھی وہ نصیت فرماتا ہے تمہیں اس سے وَدَّقُ اللَّهَ اُرْتِرْهُ وَالَهُ 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 وَجَانْ لُو ان اللہ بشک اللہ بکلی شہین علیم ہر چیز کو خود جاننے والا ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمْ نِسَاءَ اور جب تم طلاق تو عورتوں کو فَبَلَغْنَا آجَلَا هُنَّا پھر وہ پوری کر چکے اپنی عدت فَلَا تَعْبُلُوهُنَّا تُنَّا مَنَا کرُوا انہیں اَن يَنْكِحْنَا اَزْغَاجَهُنَّا کہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے جب آپس میں وہ مناسب طریقے سے راضی ہو یعنی متعلقہ عورت جب اپنی عدت پوری کر لے اور اس کو وہ طلاق واقع ہوئی تھی جو طلاقے ایک طلاق تھی یا دو طلاق تھی اور اس کے بعد جب عدت گزر گئی تو وہ عورت اس مرد کے نکاح سے نکل گئی لیکن جب انہوں نے آپس میں سوچا اور اب غور کیا تو انہیں پتا چلا کہ وہ ایک دوسرے کے لئے بہت ضروری ہیں لیکن یہ اس وقت جب تین نہ دی ہو تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں مناسب طریقے سے پھر اس کو نکاح کرنے سے مت روکو ذارک ایو عذو بہی یہ اللہ کا فرمان ہے نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے من کالا منکم یؤمنو باللہ اس کو جو تم میں سے یقین رکھتا ہے اللہ پر ولیوم آخری اور قیامت پر ذارکم ازگالکم و ادخار یہ بہت پاکی سا ہے تمہارے لئے اور بہت سا واللہ ہو یعلمو اور اللہ جانتا ہے و انتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے والوالداتو یردعنا اولادہنہ اور ماں دودھ پیلائیں اپنی اولاد کو حولینی غاملینی پولے دو سال لیمن ارادہ ان یتیم الردعہ اس کے لئے جو پورا کرنا چاہتا ہے دودھ کی مدد و علی المعلومی لہو اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے رسکوہنہ ان عورتوں کا کھانا و قسواتوہنہ اور ان کا لباس بالمعروفی بھلائی سے مناسب طریقے سے یعنی ماں جو ہے وہ اگر متعلقہ ہو اور وہ بچے کو دودھ پیلاتی ہو تو پھر اس کے باپ کو چاہیے کہ وہ ان دنوں کا نفقہ اس عورت کو دے لا تکلف نفس الا وسعہا تکلیف نہیں لی جاتی کسی شخص کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق لا تدار والدتن نہ ضرر پہنچایا جائے یعنی ماں کو بی ولدیہا اس کے بچے کی وجہ سے ولا مولود لہو بی ولدیہی اور نہ باپ کو ضرر پہنچایا جائے اس بچے کی وجہ سے یعنی کتنی خوبصورت بات بتائی گئی ہے کہ شہر اور بی بی اس بچے کو اپنے یعنی شہر بی بی شہر کے لئے کمزوری اور شہر بی بی کے لئے کمزوری نہ بنائیں وہ کسی کی بھی کمزوری نہیں ہے یا اس سے خامخہ ایک دوسرے کو اموشنال بلیکمیر نہ کریں یا ایک دوسرے کے صرف جو ہے وہ غلط فرمائشی نہ کریں یا ایک دوسرے کو اس بچے کو استعمال کر کے غلط اپنے مطالبات نہ منوائیں یہ بچہ اس لئے نہیں ہے بچہ یعنی نہ تو اس بچے کے وجہ سے ماں کو تکلیف دی جائے نہ بچے کے وجہ سے باپ کو تکلیف دی جائے لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں اس کے بلکل برعکس دیکھ رہے ہیں وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك اور وارث پر بھی اسی قسم کی ذمہ داری ہے فَإِنْ اَرَادَ فِرَگَرْ وَدُونَوْا اِرَادَ كَرْنِ فِصَالًا وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْهُمَا اپنی مرضی سے دودھ چھلانے کا وَتَشَابُورٍ اور داہمی مشورے سے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر وَإِنْ اَرَادْتُمْ اَنْ تَسْتَرْدِعُوْا اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواو اسے کسی دائی سے اولادکم اپنی اولاد کو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر بھی کوئی گناہ نہیں تم پر اِذَا سَلَّمْ تُم جب تم ادا کر دو ما آتے تم بالمعروفی جو تم نے دینا ٹھہرایا اس کو مناسب طریقے سے وَتَّقُلْغَاهَا اور اللہ درتے رہو اللہ سے وَعْلَمُوا اور جَانْ لُو أَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَدُونَ بَسْقِیرِ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اور جو لوگ فوت ہو جائے تم میں سے وَيَا ذَرُونَ اَزْوَاجَنْ اور چھوڑ جائے بیویاں یَتَوْرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّا تو وہ بیویاں انتظار کریں خود کو روکے رکھیں اربعات اشکرم و اشرا چار مہینے اور دس دن یعنی ان چار مہینے دس دن میں نہ تو وہ عورت نکاح کرے گی نہ خوشبو لگائے گی نہ مہدی لگائے گی نہ زینت کرے گی بلکہ اپنے گھر میں ٹھہری رہے گی فَإِذَا بَلَغْنَا عَجَلَهُنَّا جب پہنچ جائے اپنی اس ملدد کو یعنی گزار لے اپنے عدد فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّا پھر کوئی حرج نہیں تم پر اس میں کہ اگر وہ اپنی ذات کے بارے میں کچھ بھی کریں بالمعروفی مناسب طریقے سے یعنی اگر مناسب طریقے سے وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَا خَبِيرُ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے اسے جانتا ہے باخبر ہے تو دیکھئے کتنے خوبصورت حقام ہیں جو اس میں نازل کیے گئے اتارے گئے اب آج ہمارے ہاں بیوہ کی نکاح کا تصور نہیں ہے متعلقہ کا بچارہ طلاق پاری عورت کا کہیں نکاح نہیں سکتا کس قطر یعنی معاشرے میں ایک عجیب معاملہ ہے کہ اگر جوان عورت بچاری اس کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کو اتنی مظلومیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بجائے یہ کہ عزت کے ساتھ اس سے کوئی نکاح کرے اور اس کو اپنائے تو یہ ہندوانہ معاشرے سے کچھ ایسی رسومات اور چیزیں ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئیں جس نے ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں ایسا لیا ہوا ہے کہ وہ اسلام کے اصولوں کی طرف تو نہیں آتے لیکن ان فرسودہ اور بری رسومات میں اپنے آپ کو یعنی الجھا کر رکھتے ہیں اس بات میں کہ تم اشارے سے دے دو من خطبتی نسائی ان عورتوں کو پیغام نکاح او اکھنن تم فی انفسکم یا جو چھپائے ہو تم اپنے دلوں میں یعنی اگر کوئی عورت عدت وفات گزار رہی ہو تو اس سے سراحتا نکاح کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے ہاں بلکل ایسے اس کے ساتھ کسی پوشیدہ پیغام کے ساتھ اس کو اشارہ دے لینا چاہیے اس سے بھی بہتر ہے کہ اپنے دل میں چھپا کے رکھو جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے عالم اللہ اللہ جانتا ہے انکم ستذکروہن کہ تم ضرور ان کا ذکر کرو گے ولیکن لا توائدوہن نہ بعدا لینا ان سے سررا کفیہ طور پر اللہ ان تقولو قولا معروفا مگر یہ کہ شریعت کے مطابق کفیہ طور پر کوئی بات کہو وَلَا تَعْزِمُ اُقْبَتَ النِّكَاحِ اور نہ پکی کرو نکاح کے گرہ حتیٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَهُ جہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی امتہا کو یعنی جب عدت ختم ہو جائے وَعْلَمُوا اُرْ جَانْ لُوْ أَنَّ اللَّهَ کہ بے شک یہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے ماں فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہیں فَحْذَرُوْهُ تو اس سے ڈرتے رہو وَعْلَمُوا اُرْ جَانْ لُوْ أَنَّ اللَّهَ یہ کہ اللہ غفور بخشنے والا حلیم حلم والا ہے لا جناح علیکم کوئی حرج نہیں تم پر انطلقتم النساء اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو مَعْلَمْ تَمَسْغُنَّ کہ جب تم نے عورتوں کو چھوا بھی نہیں ان عورتوں کو جن کو تم نے چھوا بھی نہیں یعنی ایسی عورت جس سے صرف نکاح کیا تھا صحبت بھی نہیں ہوئی تھی غلوط صحیحہ بھی نہیں ہوئی تھی اگر اس کو طلاق دینے کا ارادہ ہے تو پھر شوہر کو چاہیے کہ اس کو کچھ تفعہ دے دیں اَوْ تَفْرِدُوا لَهُنَّ فَرِيدَةً یہ اس وقت ہے جب اس کا کوئی محر مقرر نہیں ہوا اَوْ تَفْرِدُوا لَهُنَّ فَرِيدَةً اور اگر مقرر کیا ہے تم نے ان کا محر تو پھر نصف محر اس کو دیا جائے گا وَمَتْعُوْهُنَّ اور خرچہ دو انہیں عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ یعنی جتنی قدرت رکھتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ اور جو تندست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مطلب تندست اپنی حیثیت کے مطابق انہیں خرچہ دے گا اور جس کو اللہ نے کشادگی دی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مطاعم بالمعروف یہ خرچہ مناسب طریقے پر ہونا چاہیے حقاً عَلَى الْمُحْسِنِين یہ فرض ہے نیکو کاروں پر وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ پھر تم اگر انہیں طلاق دو من قبلی پہ اس سے پہلے انتمسخنہ کے تم انہیں ہاتھ لگاؤ وَقَدْ فَرَدْتُمْ اور مقرر کر چکے تھے تم لہنہ ان کے لئے فریدتاً مہر فَنِصفُتو نصف مَا فَرَدْتُمْ جَوْ تُمْنے مقرر کیا ہے اس کا نصف دو اِلَّا مَگَرْ اَنْ يَعْفُوْنَا کہ وہ اپنے حق ماف کر دیں اَوْ يَعْفُوَ الَّذِي یا ماف کر دیں وہ بیدی ہی اُقْدَتُمْ نِکَاح جس کے ہاتھ میں نِکَاح کی گرا ہے وَأَنْ تَعْفُوْ اور اگر تم ماف کر دو اَقْرَبُ لِتَّقْوَا تو یہ بہت قریب ہے تقْوَا کے جانا اور طلاق کا شرعی معنی یہ ہے کہ نِکَاح کی قید کو اٹھانا تو طلاق کی تین قسمیں ہیں ایک تو طلاق احسن ہے یہ طلاق سب سے بہتر ہے کہ جب عورت حیث پاک ہو جائے تو مرد عورت کو بس ایک طلاق دے دیں اور طلاق حسن یہ ہے کہ ہر ماہ ایک طلاق دے اور طلاق بیدعی یہ ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق دے دیں یہ درست نہیں لیکن اگر دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی اور طلاق کی عددت کتنی ہے کہ اگر جو عورت حاملہ نہیں ہے تو وہ تین حیث تک عددت گزارے گی اور جو عورت حاملہ ہے وہ جب تک کہ بچہ پیدا کر لے اس وقت تک عددت میں رہے گی تو یہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت احکام طلاق کے نکاح کے بیان فرمائے ہیں اور کتنا تفصیلی بیان اس کا کیا گیا ہے وَلَا تَنْسَبُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور نہ بھولایا کرو احسان کو آپس کے لین دین میں تو اسی طرح جب نکاح اور اس کے معاملات ہوں چاہے وہ نکاح آپس میں جڑا رہے تب بھی اور جب طلاق ہو جائے تب بھی آپس میں احسان اور اچھے معاملے کو مت بھولایا کرو اسی طرح جب تم آپس میں ویسے دوسرے معاملے کرو تجارت کے معاملات کرو دوسرے کرو تو تب بھی مروت احسان کا خیال کرو اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہو بصیر ون خوب دیکھنے والا ہے حافظو الاسخلاتی اور پابندی کرو سب نمازوں کی واسخلات البستہ خصوصاً درمیانی نماز کی ذکرِ الٰہی اسلام کی روح ہے یہی وہ قوت ہے جس سے انسان پھر شریعت کے تمام قوانین پر عمل کر سکتا ہے تو نماز ذکرِ الٰہی کا سب سے آلہ طریقہ ہے حافظو الاسخلاتی فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ باب مفعالہ ہے حافظو حافظہ محافظہ تاہی یہ باب مفعالہ ہے تو جب باب مفعالہ کا صلح علا آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بار بار تو مطلب یہ کہ بار بار یعنی علی الدوام ہمیشہ نماز ادا کرتے رہو نماز کی پابندی کرو واسخلات البستہ اور درمیانی نماز کی کیونکہ اس کی بہت اہمیت ہے اس وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے حضور نے فرمایا کہ جو نماز پابندی سے ادا کرے گا قیامت کے دن یہ اس کے لئے نور ہوگی وَقُومُ لِلَّهِ قَالِطِي اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لئے اللہ کے حضور عدب سے آجزی سے فَإِنْقِبْتُمْ فَرِجَالًا پھر اگر تمہیں ڈر ہو فَرِجَالًا اور رکباناً دشمن کا تو پیدل سواری پر یا پیدل یعنی اب نماز کی اہمیت کا اندازہ بتایا گیا کہ نماز بلکل معاف نہیں ہے یہاں تک کہ اگر تمہیں نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ جب دشمن کی حملے کا اندیشہ ہو تو تب بھی تم نماز پڑھو ہاں اتنی آسانی ہے کہ پیدل چلتے ہوئے یا اپنی سواریوں پر بیٹھے ہوئے پھر جدر رکھو اس طرف نماز پڑھ لو کس وقت جب تمہیں خوف ہو فَإِذَا آمِنْتُمْ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے فَذْكُرُ اللَّهَكَ مَعَلَّمَكُمْ تو اسی طرح نماز عدا کرو جس طرح تمہیں سکھایا مَعْلَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے یعنی اسی طرح اللہ کا ذکر کرو وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَا مِنْكُمْ اور وہ جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے وَيَذَرُونَ ازواجا اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں یہ بلکل ابتدائے اسلام کا حکم تھا کہ جب کسی شخص کا انتقال گو جاتا تھا تو اس کی بیوی جو ہے وہ ایک سال تک عدد گزارتی تھی وَسِيَةً لِأَزْوَاجِهِمْ وسیعت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے مطاعن خرچ دیا جائیں وَإِلَى الْحَوْلِ ایک سال تک غیرہ اخراج اور انہیں نہ نکالا جائیں انہیں گھر سے فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ خود چلی جائیں فَلَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَلْفُ سِهِنَّا کہ وہ جو کچھ کریں اپنی معاملے میں بھی معروف مناسب طریقے پر یعنی مطلب یہ کہ عدد کے ختم ہونے کے بعد پھر اگر وہ اپنی شہر کی گھر سے چلی جائیں تو انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا اور زبردستی شہر کی گھر میں نہیں رکھا جائے گا وَاللَّهُ عَزِزُ الْحَكِيمُ اور اللَّهُ زبردست حکمت والا ہے اور یہ ایک سال اس وقت تک تھا جب تک یہ پیچھے ابھی جو ہم نے چار مہینے چار مہینے دس دن والی آیت پڑھی تو جب وہ آیت آئی تو اس کا حکم منصوب ہو گیا تھا یہ تلاوت میں باقی ہے لیکن حکم منصوب ہو گیا وَلِ الْمُطَلَّقَاتِ اور جن کو طلاق دی گئی مطاع بالمعروف انہیں خرچ دینا چاہیے مناسب طریقے پر حقاً عَلَ الْمُتَّقِين لِبَاجِبِ پریزگاروں پر شریعت نے چونکہ مطلقہ عورت کے لئے عدت مقرر کی ہے لہٰذا پھر ان دنوں میں جب وہ عدت کرے گی تو اس کا خرچ کس کے ذمہ ہوگا شوہر کے ذمہ قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے لَكُمْ تمہارے لئے آیاتی ہی اپنی آیتیں اپنے احکام لَأَلَّكُمْ تَعْقِرُون تاکہ تم سمجھ جاؤ أَلَمْ تَرَا إِلَلَّذِينَ أَلَمْ تَرَا إِلَلَّذِينَ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو فَرَجُومِن دِیَارِهِمْ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے وہم علوف اور وہ ہزاروں تھے حضر الموت موت کے در سے یہ کسی ایک قوم کا ذکر کیا گیا ہے کہ یعنی وہ موت کے در سے بھاگ نکلی تھی تو اللہ نے وہ موت جس سے وہ بھاگے تھے پھر بھی ان پر مسلط فرما دی تو بتایا جا رہا ہے امتِ محمدیہ کو کہ تمہیں سمت کرنا فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُو تو بس اللہ نے فرمایا مر جاؤ ثم احیاء پھر زندہ فرمایا انہیں اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَطْلٍ عَلَى الْنَّاسِ وَشَقَ اللَّهَ بَڑا مہربان ہے لوگوں پر وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ الْنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے کتنی خوبصورت آیت ہے اللہ کی محبت کو کیسے ہی آیت اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر بہت مہربانے فضل فرمانے والا ہے لیکن ساتھ بتا دیا کہ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جہاد کرو اللہ کی رعنے وَعْلَمُوا اُرْجَعَلُوا أَنَّ اللَّهَ السَّمِعُونَ عَلِيمُ کہ بے شک اللہ سننے والا علم والا ہے مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ کون ہے وہ جو دے اللہ کو قَرْضًا حَسَنًا قَرْضِ حَسَن اب قَرْضِ حَسَن ایسا ہوتا ہے کہ جسے واپس کرنا ضروری ہوتا ہے اور جب واپس کیا جائے تو بڑے اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے تو جو تم نے اللہ کی رحم خرج کیا ہے تو یہ من سمجھو وہ رقم خرج ہو گئی بلکہ اللہ تمہیں واپس دے گا اور بڑے اچھے طریقے سے دے گا فَيُدَاعِ فَغُونَ لَهُ فَسْ بَرْحَا دے گا اللہ اس کو عضعہ فَالْكَثِيرًا کئی گنا کئی گنا اللہ تعالی برحا کر لے گا جب تم اللہ کی رحم میں خرج کرو گے وہ بھی اپنی رحمت کے خزانوں کے موں کھول دے گا اور تمہیں خوب عطا فرمائے گا وَاللَّهُ يَقْبِدُو وَيَوْسْفُدُو اور اللہ تنک کرتا ہے رزق اور فرح کرتا ہے وَإِلَيْهِ تُمْ جَعُونَ اور اسے کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے عَلَمْ تَرَ کیا تم نے نہیں دیکھا اِلَى الْمَالَعِ اس گروہ کو مِن بَنِ اسرائیل مِن بَنِ اسرائیل سے مِن بَعَدِ مُوسَى جو موسَى کے بات ہوا اِذْ قَانُ الْنَبِی جن جب کہا انہوں نے اتنے دوی سے لہم ان کے لئے عبعت لنا مالکن کہ مقرر کر دو ہمارے لئے ایک امیر مقاتل فی سبیلاللہ تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں یہ مختصر واقعہ ہے ان لوگوں کا جو موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً تین سو سال بعد رزق عیسیٰ کی ملادت سے ہزار گیارہ سو سال پہلے ہوئے اور یہ امالکہ تھے جو پلسطین کے حصوں پر قابض ہو گئے تھے اور بنی اسرائیل ڈراما کے علاقوں میں تھے تو اس وقت ان کے نبیل اور جو حکمران تھے ان کا نام سموئل تھا وہ کافی بڑے ہو چکے تھے امالکہ جو ہے وہ بہت زیادتیاں کرتے تھے بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ امالکہ سے اپنی حکومت واپس لے لیں انہوں نے بار بار اپنے نبی سموئل سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے ایک سردار کا سوال کریں تو حضرت سموئل جو ان کے نبی تھے وہ حقوق واقع تھے کہ ابھی تو یہ لمبے چوڑے دارے یعنی وہ کر رہے ہیں مطالبے کر رہے ہیں لیکن جب جہاد کا حکم نازل ہوگا تو پھر یہ پیچھے ہٹ جائے گے کہیں ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر فرض کر لیا جائے تم پر جہاد اللہ تو قاتلو تو تم جہاد نہ کرو قالو بولے ومالنا اللہ نو قاتل فی سبیل اللہ کیا وجہ ہے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں وقد اخرجنا من دیارینا حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے وابنائینا اور اپنے فرزندوں سے فلمہ کتبا علیہم القتالو مگر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تولہو اللہ قلیل منہم تو مو پر لیا انہوں نے سوائے ان میں سے چل کے واللہو علیمم بذ غالمین اللہ قوب جاننے مانا ہے ظالموں کو وقال لہم نبیہم اور جب کہا ان کے نبی نے ان اللہ بشک اللہ نے قد بعثا لکم اللہ نے مقرر کر دیا تمہارے لئے طالوتا مالکہ طالوت کو امید طالوت کو بادشاہ سپاہ سلہر سردار تو انہوں نے اب اعتراض کیا کہ یہ شخص نہ تو لاوی بن یاکوب کی اولاد سے ہے کہ جس میں نبوت نسل اندر نسل چلی آ رہی تھی اور نہ یہودہ بن یاکوب کی اولاد سے ہے کہ جن میں حکومت چلی آ رہی تھی تو یہ نادار کب سے ہمارے قوم کا سلار اور سردار بن گیا تو امامت کے حق دار تو ہم ہیں کیونکہ دولت کی فرامانی ہمارے پاس ہے تو حضرت سمائل سمائل یا حضرت شمائل علیہ السلام نے ان کا نام یا تو شمائل یا سمائل انہوں نے بتایا کہ حکومت کے لئے تمہارا قائم کردہ میار درست نہیں اس کا میار تو علم اور شجاعت ہے جیسا کہ آج کر ہمارے زمانے میں حکومت میں آنے کے لئے جو الیکشن لڑتا ہے الیکشن میں حصہ لیتا ہے تو اس کا کروڑ پتی ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ کروڑوں روپیہ تو پہلے الیکشن پہ خرج کرتا ہے ایسا پرسودہ اور ظالمانہ نظام ہے کہ جس میں اس پیسے کو عوام کے بہتری کے لئے خرج کرنے کے بجائے اپنے الیکشن پہ خرج کر کے فضول ضائع کیا جاتا ہے اور پھر جب وہ لوگ الیکشن جیت کر آ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے ان کروڑوں کو حاصل کرنے کے لئے پھر استحصال کرتے ہیں اور ملک کو اور قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں تو سرداری کرنے کے لئے حکومت کرنے کے لئے یعنی میار دولت مندی نہیں بلکہ علم اور شجاعت ہے ملک چلانا آنا چاہیے اور بہدری ہونے چاہیے قالو بولے اللہ یقون لہو الملک یہ سکتا ہے کہ اسے حکومت کا حق ہم پر ونحن حق بالملک من ہم زیادہ حق دارے حکومت کے اسے نہیں دی گئے اسے فراخی مال و دولت میں قال نبی نے فرمایا ان اللہ بشک اللہ استفاہو اللہ نے چندیا اسے علیکم تمہارے مقابلے میں تم پر وزادہ اور زادہ دیئے اسے بستتن کشادگی فی العلم علم بل جسمی اور جسم میں یعنی اس کو علم بھی عطا فرمایا ہے عقل مندی عطا کی ہے اور شجاعت اور بہدری عطا کی ہے واللہ یعطی ملک من یشاء اور اللہ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيم اور اللہ مستوالا سب جاننے بارا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ تو کہا ان کے نبی نے اِنَّ آیَاتَ مُلْكِ ہی کہ اس کے بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق فی ہی اسم سکینة تسلی کا سمان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے وَبَقِيَةُمْ مِمَا تَرَقَ اور وہ بچی ہوئی چیزیں ہوگی جنہیں چھوڑی آلو موسیٰ و آلو حارون اولاد موسیٰ اولاد حارون میں تحملوہ الملائکتو اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوں گے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لَكُمْ اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لئے ان کو تم مؤمنین اگر تم ایمان بانے ہو یعنی اب یہ بنی اسرائیل کب ماننے والے تھے انہوں نے کا دلیل پیش کیجئے کہ آپ نے تعلق کا جو انتخاب کیا ہے تو کہا کہ اس کی ہندوحکومت کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جس میں تمہاری تسکین کا سامان ہے جس میں حضرت موسیٰ و حارون کے تبرقات ہیں جو امال کا تم سے چھین کر لے گئے تھے وہ فرشتے تمہیں واپس کریں گے چنانچہ فرشتے اس صندوق کو اٹھائے ہوئے آئے اور ایک بیر گاڑی پر وہ تابوت رکھا تھا اور بنی اسرائیل کے پاس وہ تابوت آ گیا جس سے ان کو تسلیح ہو گئی اس تابوت میں انبیاء کرام کے کیا تبرنکات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصا تھا حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ تھا اور بھی اس طرح کی چیزیں تھیں تو پتا چلا کہ انبیاء کے جو تبرنکات ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ باعث سے سکون ہوتے ہیں بلکہ اللہ ان کی برکت سے کامیاب و کامران بھی فرماتا ہے فلمہ فسالہ پھر جب روانہ ہوا تعلوت تعلوت بل جنوت اپنی فوجوں کے ساتھ قالا فرمایا ان اللہ مبتلیکم بینہر اللہ ایسا منی تو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ومن لم یطعمہ اور جس نے نا پیا فإننہ منی تو یقینا میرے ساتھیوں میں سے ہے مگر جس نے بھل لیا ایک چلو اپنے ہاتھ سے فشاربو منہ اللہ قلیرم پس سب نے پیا اس میں سے مدد چند آدمیوں کے منہ ان میں سے یہ کیا ہوا تھا کہ جب تعلوت امالکہ کو امالکہ سے مقابلہ کے لیے رہانہ ہوئے تو ان کے ساتھ منی اسرائیل کا بہت بڑا مجموع تھا راستے میں جب ایک نہر پڑ سے گزرے تو ان کا امتحان لیا گیا اور امتحان یہ تھا کہ ادر تعلوت نے فرمایا کہ اس نہر سے پانی پینے کی اجازت نہیں جس نے پانی پیا تو وہ میرا سپاہی نہیں اگرچہ پیاس کی شدت ہو لیکن پینا مت اب یہ تو ان کا امتحان تھا اتفاع سے جب یہ وہاں سے گزرے تو ان کو شدید پیاس لگی تھی یہ لوگ اس پانی پر ٹوٹ پڑے اور ہزاروں کی تعداد میں تھی لیکن جب انہوں نے پانی پیا تو ان کا وہ جو ایک قوت تھی جذبہ تھا وہ ختم ہو گیا اور انہوں نے لشکر سے وہ الہدہ ہو گئے اب تعلوت کے پاس تھوڑے ہی افراد رہ گئے لیکن اللہ نے ان تھوڑے ہی افراد کے ہاتھوں کو فتح تا فرمائی فلم جا وزہو پھر جب انہوں نے اسے اہور کیا ہوا اسے والذین آمنوا معاہو اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے آج تو ہمارے اندر کوئی ہمت نہیں طاقت نہیں بھی جالوت اور جنود اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی مطلب ان کی ہمت ختم ہو گئی قال فرمایا اللذین یظنون انہم ملاق وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ضرور ملنے والے ہیں اللہ اللہ سے انہوں نے اس سے پانی نہ پیا اور وہ یقین رکھتے تھے جنود انہوں نے تالوت کے ساتھ مل کے جا کے مالکہ پہ حملہ کیا اور اللہ نے انہیں نصرت و فتح تا فرمائی کم من فیعت قریلت کتنی ہی چھوٹی جماعتیں غالبت غالب آئی ہیں فیعت کثیرتم بیذن اللہ بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے واللہ ہم اس خابرین اور اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں ولم برزو اور جب سامنے آگئے لی جالوت جالوت وجنود ہی اور اس کی فوجیں قالو بولے ربنا افریغ علینا اے ارز کرنے لگے اے رب ہمارے اتار ہم پر صبر وثبت اقدامنا اور جماع کے رکھ ہمارے قدموں کو وانصرنا اور فتح دے ہمیں علی القوم القافرین قوم کفار پر فحزمو پس انہوں نے شکست دی بیذن اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے اذن سے وقتل اور قتل کر دیا دعود دعود اللہ اور اتا فرمائی اللہ نے دعود کو یعنی کس کو تعلود کو جو تعلود تھے وہ کون تھے دعود تھے الملک حکومت والحکمت اور دانائی اتا فرمائی وَأَلَّمَهُ اور سکھا دیا مِمَّا يَشَاعُ اس کو جو چاہا اتا فرمائی دعود کو اللہ نے حکومت اور دانائی اور سکھا دیا اس کو جو چاہا وَلَوْ لَا تَفْقُ اللَّهِ اور اللہ اگر نا بچاتا انناسا بعض بباد بعض لوگوں کو باز کے ذریعے لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ تو برباد ہو جاتی زمین وَلَكِنَّ اللَّهَ قَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہان والوں پر تلک آیات اللہ یہ آیتیں ہیں اللہ کی نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِ ہم انہیں پڑھتے ہیں آپ پر اے حبیب ٹھیک ٹھیک وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں باخر تعوان عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان ربِّك ربِّ لَمِنَ لَمَسُلِ